جو عورت کھڑے ہو کر جھاڑو دیتی ہے اس کو گرم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے جس کے ناف کا سراغ کھلا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی تیز اور ذہین ہوتا ہے جس بندے کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اس کے مواشرت کی ٹائمنگ بھی کم ہوتی ہے جس بندے کی گردن لمبی ہوتی ہے اس کا نفس بھی لمبا ہوتا ہے جس عورت کے بال جتنے لمبے ہوتے ہیں اس کی شرمگاہ اتنی ہی ٹائٹ ہوتی ہے جس بندے کا ناک جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا نفس موٹا ہوتا ہے جس عورت کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس کی شرمگاہ اتنی ہی کھلی اور بڑی ہوتی ہے جس عورت کے پستان جتنا زیادہ بڑی ہوتے ہیں اتنا ہی اس میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹیمارٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھوائے جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دیا جائے تو چائے کا داغ مٹ جاتا ہے کھانا حضم نہ ہو رہا ہو تو ایک آڑو کھا لیا جائے تو کھانا فوراں حضم ہو جاتا ہے پشاپ کرنے سے پہلے کھانا نمک چاٹ لیا کرو پشاپ کبھی بھی پیلا نہیں آئے گا روٹی کھانے سے قبل ایک خجور کھا لیا کرو جتنا بھی کھالو پیٹ باہر نہیں نکلے گا چہرے پر بدما داغ اور دبے دور کرنے ہیں تو قدو کا چھلکا دبو پر رگڑو تو داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں اس طریق کپڑے کھانے لگی تو فوراں اس طریق پر گلی مٹی لگا دیجئے اس طریق کپڑے کھانا چھوڑ دے گی جامن کی خوشک گھٹلیاں پیس کر ہر روز تین ماشے سادہ پانی سے کھانے سے شگر ختم ہو جاتی ہے پشاب میں جلن ہو تو ایک کھیرہ دہی کے ساتھ کھا لے پشاب کی جلن دور ہو جائے گی داد میں درد ہو تو کاغس کو جلا کر اس کی راہ کو داد پر رکھ دیں داد کا درد دور ہو جائے گا جس آدمی کو بار بار پشاب آتا ہے اس کی منی ہمیشہ پتلی ہوتی ہے جو آدمی دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا ہے جس کے کمر میں شدید درد ہو اس کو کمر پر لانگ کا پانے لگا دیجئے اس کی کمر کا درد ختم ہو جائے گا کیلے کے چھلکے کو نفس پر لپیٹ کا سویا کرو بہت جلد نفس گھدے جیسا موٹا ہو جائے گا جس کے کفورے زیادہ لڑکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جمع کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے جس آدمی کا جسم جتنا زیادہ بھاری ہوتا ہے اتنی ہی اس کے جمع کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے عورت اس مرد کی طرف جلدی لبکتی ہے جس مرد کے کفوروں پر زیادہ بال آتے ہیں جو عورت روتے وقت زیادہ سشکیاں لے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے جو عورت کھانے میں مرچیں زیادہ پسند کرتی ہیں ایسی عورت کے اندر شہوت بہت ہی کم ہوتی ہے جن مردوں کی داڑی نہیں ہوتی ہے ان مردوں کی جمع کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے